بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ایسے عمل کے بارے میں جانے جو کہ ہماری بہنوں کے کرنے کا ہے اگر ہماری بہنیں اس عمل کو کر لیتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے کس طرح سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اللہ رب العزت کیسی برکت عطا فرماتا ہے ہماری بہنوں نے کھانا بناتے وقت کون کون سے عامال کرنے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو ہماری خواتین جو بھی کام کرتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کام ٹی وی کے سامنے کیا جائے سبزی کاٹیں تو بھی ٹی وی راؤنج میں تاکہ ساتھ میں ٹی وی پر لگے ہوئے پروگرام یا ڈرامے کو بھی دیکھ لیا جائے اور پکانے کی چیزیں بھی تیار کر لی جائیں اور بعض لوگوں کے کچن ہی اس رخ پر ہوتے ہیں کہ ٹی وی چولے کے سامنے ہوتا ہے دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لینے کے بجائے ناچ گانے کے سامنے تیار کیا جائے اس میں کیا برکت ہوگی ہم اپنی بہنوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کھانا تیار کرتے وقت کیا کلمات پڑھنے ہیں تاکہ آپ پر رزق کی فراوانی ہو لیکن اس سے پہلے آپ کو اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرنے یعنی بسم اللہ کے بارے میں مختصر ان بتاتے ہیں دوستو مفسر قرآن حافظ ابن کسیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسم آزم میں اور اسم اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف ہوایں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گئے جانوروں نے سننے کیلئے کان لگا لیے اور شیطان پر آسمانوں سے انگاروں کی مار پڑی پروردگار عالم نے اپنے جلال و عظمت کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی اس لیے ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کھانا بنانا شروع کریں تو اپنے کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کریں جو برطن اٹھائیں بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں جو سبزی کاٹیں بسم اللہ پڑھ کر کاٹیں آٹھا گوندھیں تو بسم اللہ پڑھ کر آٹھا نکالیں چولے پر برطن رکھتے وقت بسم اللہ پڑھیں چمچہ ہلاتے وقت بسم اللہ پڑھیں ہانڈی میں جو بھی چیز شامل کریں بسم اللہ پڑھ کر شامل کریں اور بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنے کے ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں اور خاص طور پر کھانا بناتے وقت تو آپ باوضو ہو کر کھانا بنائیں باوضو رہنے کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کے گھر میں برکت اور رزق کا نزول ہوتا ہے اور اسی طرح سے جب کھانا تیار کر لیں تو اللہ کے نام یا رزاقو کو گیارہ بار پڑھ کر اپنے کھانے پر دم کر دیں اور ایک بات اور کہ درود پاک کی کسرت کرتی رہا کریں یعنی ہماری بہنیں کھانا پکاتے وقت جو بھی درود پاک یاد ہو اس کا فرد کرتی رہیں اور کھانا تیار کرنے کے علاوہ بھی درود پاک کی کسرت کی جا سکتی ہے دوستو اگر ہماری بہنیں اپنے گھروں میں بجائے ٹی وی کے سامنے یہ کام کرنے کے ان عمال کا احتمام کر لیتی ہیں تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی کیسی فراوانی اور غصت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں کس قدر برکت آتی ہے اس لیے اگر تو ہماری بہنیں خود ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ اس کا احتمام کریں اور اگر ہمارے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ لازمًا شیئر کریں تاکہ ہم اللہ کی برکات کو حاصل کر سکیں آئیے اب آپ کو بسم اللہ کے کچھ مزید فضائل بھی بتائے دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے انیس داروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بھی انیس حروف ہیں ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے پیارے دوستو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تین مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا دوسرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملادت کے موقع پر تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے سالم بن الجاد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کی کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تین ایسے ناموں اللہ رحمان رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائیں تب بھی ان یعنی اس امت کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرس کی شفا پر دوا کا مددگار ہر فقیر کے لیے فقر سے چھٹکارا آتش دوزخ سے دوری زمین میں دھسنے سے امان صورتیں مسکھ ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے دوستو آخر میں آپ کو بسم اللہ کی برکات سے جڑی ایک کہانی بھی سنائے دیتے ہیں کہتے ہیں بہت عرصے پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی جو بھی اور جیسے بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی پھر کام شروع کرتی بادشاہ چونکہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کی اس عادت سے بہت چرتا تھا اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا لیکن خادمہ کا کہنا تھا بسم اللہ ہمیں بہت طاقت ہے اس سے میرا کام آسان ہو جاتا ہے آخر ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا اس نے خادمہ کو دو سنہری قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت کی خادمہ نے حضب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتی صندوق میں رکھ دیئے اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینکا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانو کان خبر نہ ہوئی کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سید کو گیا انہوں نے کافی مچنیاں بھی پکڑی واپس آ کر بادشاہ نے خادمہ سے کہا ہمارے لیے یہ مچنیاں پکا کر لاؤ اور ہاں وہ موتی بھی لے آنا جو میں نے تمہیں کچھ دن پہلے دیئے تھے خادمہ کچھ دیر بعد ایک تھال میں بھنی ہوئی مچنیاں اور ایک رومال میں وہی سنہری موتی لے آئے یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا آخر یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے خادمہ کہنے لگی میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچلی کاٹھی تو اس کے پیٹ سے موتی نکل آیا پھر میں نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری مچلی کاٹھی تو اس میں سے دوسرا موتی نکل آیا یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں بس مجھے اپنے رب کے ذکر پر پورا یقین ہے خادمہ کی بات سن کر بادشاہ نے اسے ڈھیروں انام سے نوازا اور پھر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے پر کبھی نہیں ٹوکا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و براکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ